بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں پشاوری نمکین گوشت جس کو بنانا بہت ہیزی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پین کو گرم کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے ابھی ہم اس میں ٹری جی پیسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے جنجر ون ٹیبل سپون گارلک اور تقریباً تھریل ہمارے پاس گرین چلی ہے جس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ سب اس کے اندر ڈال دیں گے اسے سوٹے کرنا ہے اسے بھوننا نہیں اور فرائی کرنا نہیں ہے تقریباً تھوڑا سا نرم کریں گے صرف ایک منٹ ڈیڑ منٹ تک آنچ ہماری میڈیوم ہے میڈیوم ہائی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس میں گوشٹ ایڈ کر جائیں گے گوشٹ بٹن کا ہے جو کہ ہمیں بھونے ڈال نمی سپنے ڈال آہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی گوشت کا خلاص ایڈ آنے تک اسے ہم بھونے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کمم ملے دن لگے ہیں اس کا خلاص خلاصنا کیونجھ کرنے کے لیے کمارٹر ایڈ کریں یہ تقریباً پانچ کمارٹر ہے جن کا ہم نے کھلکا اتار دی ہے اور اسے رفلی چاپ کر لیا ہے ابھی سے مکس کرلیں ابھی ہم کچھ سپائچیز ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپونڈ ہمارے پاس ہے سالٹ ہاف ٹیبل سپونڈ ہمارے پاس ہے ویرا پاوڈر، کھیمن پاوڈر اس میں جائے گا کالی مریس کا پاوڈر کیونکس میں کشاوری نمچین ہے تو ریڈ چلی برکی نہیں جاتی اپنے سالٹ سے ڈالیا ہے ہاف ٹیبل سپونڈ ہے ہاف ٹیبل سپونڈ ہم نے کھیمن پاوڈر ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپونڈ ہم نے کالی مریس کا پاوڈر ڈالا ہے اسے میسک کر لیں گے ابھی پانچ کمارٹر ہم نے ایڈ کرتے ہوئے پاسات پانی ایڈ کرتے ہیں لیکن تمہارٹر ہم نے ایڈ کرتے ہیں اس میں بھی کافی پانی ہوتا ہے ابھی ہم اسے اچھی طرح بھون لیں گے پانسے سات منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بھونتے ہوئے تقریبا آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی بھی تھوڑے سے چانک اس میں تمہارٹر کے نظر آ رہے ہیں تو ہم نے اسے بلکل ہتم کرنا ہے اور ہم نے اچھی طرح سے اور تقریبا تین چار منٹ تک بھوننا ہے تو پھر انشاءال آپ کو بتاتے ہیں اس میں اللہ الرحمن الرحیم ہمیں مزید تین منٹ سے اور بھون لیا ہے بہت اچھی طریقے سے اور یہ بہت اچھی طریقے سے بھون گیا ہے ابھی ہم اسے پانی ایڈ کر دیں گے پانی اتنا ایڈ کریں گے کہ یہ گال جائے جس میں یہ گال جائے گا تقریبا ہم نے ٹو گلاس پانی ڈال دیا اس میں ابھی ہم اسے فیفٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اگر آپ کوکر کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو کوکر میں یہ تقریبا ٹوٹی فائی منٹ تک یہ بان جائے گا اور اگر آپ ایسے ہی پکا رہے ہیں تو تقریبا ٹوٹی سے ٹوٹی منٹ لگیں گے تو ہم ایسے ہی پکاتے ہیں اسے میڈیم آنچ پہ تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ٹوٹی منٹ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پشاوری نمکین گوشت ریڈی ہو گیا ہے پانی اس کا سارا ریڈیوش ہو گیا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے اسے بھون لیا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اس کا مسالہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ابھی ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پشاوری مٹن ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ٹویسٹی بہت مزیدار منا ہے اور مجھے بتائیے گا اسے ٹرائی کر کے کہ آپ کو یہ کیسی ریسپی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں اپنا بہت زیادہ ہیار رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی